دوستو آج کس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے آپ جیز کی پرفیشنل انٹرنیٹ سیٹنگ کر سکتے ہیں دوستو کافی زیادہ لوگوں کے پاس دوستو یہی مسئلہ آتا ہے کہ وہ انٹرنیٹ سیٹنگ تو کر لیتے ہیں لیکن ان کی جو سپیڈ ہے انٹرنیٹ کی وہ بہت ہی سلو آتی ہے یہ چلتا ہی نہیں ہے یہ بہت سلو آتی ہے یعنی کہ کے بی کے اندر سپیڈ آتی ہے جس طریقے سے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دوستو تھوڑا سا یہاں پہ نیچے آنا یہاں پہ ایک آپشن آپ کا ملے گا سیم کارڈ اینڈ موبائل نیٹورک کے حوالے سے یہ والا آپشن ٹھیک ہے میں آپ کو یہ ہائی لیٹ کر کے دکھا دیتا ہوں اس آپشن کو آپ نے اوپن کر لینا جیسے ہی اس کو کلک کریں گے تو یہاں پہ ہم نے جیز کی سیٹنگ کرنی ہے تو جیز کی جو سیم میں وہ ہمارے پاس یہاں پہ شو ہو رہی ہے تو ہم اس کو اوپن کریں گے جیسے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے تو آپ نے یہاں پہ 4G کر دینا یعنی کہ سب سے اوپر والا جو آپشن ہے اس کو یہاں پہ چیک لگا دینا اگر آپ 3G پہ رکھیں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ آپ کے پاس جو انٹرنیٹ ہے وہ 3G سپیڈ کے ساتھ چلے گا سپیڈ سلو آئے گی تو یہاں پہ آپ کا LTE ہی ہو اس کے علاوہ آپ نے دوسری سیٹنگ یہ کرنی ہے کہ آپ کا جو موبائل نیٹورک ہے وہ آٹومیٹکلی پہ سیلیکٹ ہو کچھ اس طریقے سے یہاں پہ یہ اس طریقے سے آٹومیٹکلی پہ سیلیکٹ ہونا چاہیے اس کے علاوہ یہ آپ نے دو سیٹنگ کرنے کے بعد آپ نے اب ایکسیس پوائنٹ نیمز کو یہاں پہ اوپن کرنے ہے جیسے ہی اوپن کریں گے تو سب سے آپ نے پہلے کیا کرنا ہوگا یہاں پہ ریسیٹ کا آپ کو نیچے بٹن نظر آ رہا ہے آپ نے ریسیٹ پہ جیسے کلک کریں گے تو آپ کی یہ سیٹنگ ایک دفعہ سے ریسیٹ ہو جائے گی آپ نے پھر نیو ایپین یہاں میں کے لیے ہی اس پہ کرنے ہیں جو نیم ہے اب انہیں لکھنا ہے جیسے اس کے آپ کو کو بت vary so ڈجیسے یہاں بھی آپ کرنے کے لیے ہیں اس کے بعد اپنے پی آپ نے لکھے دینا نسیم پل انٹر نی اٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے بڑا وقت Rico ہے کے بعد آپ نے پرو gradually خارج ہو یوزر نیم بھی آپ نے لکھے لیچی جیس جاز علیہ وسط پر آپ نے یا میں اب آئیس گئرہ دنا آیا لیکھے دینا چار دفع ایک ہے کیا بھی تم ٹائپ کارنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے آجنا ہے نیچے آپ کو ایک option مل رہا ہے authentication type کا یہاں پہ دوستو آپ نے پی اے پی آر چیپ اس پہ آپ نے چیک لگا دینا ہے یعنی کہ یہ آپ دیکھ رہے دوبارہ سے authentication type کو آپ نے پی اے پی اور چیپ پہ آپ نے یہاں پہ چیک لگانا ہے اس کے بعد اپنے type پہ یہاں پہ آپ نے لکھ رہا ہے جی default d e f a u l t سپیلنگ آپ کے بالکل درست ہوں default آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا نیچے یہاں پہ آپ کو اپشن شو رہا گا آئی پی آئی پی آئی پی رومنگ پروٹوکول کے نام سے یہاں پہ آپ نے آئی پی بھی فور اور آئی پی بھی سکس کر دینا ہے یعنی کہ اگر آپ اس کو دونوں کا رکھیں گے تو آپ کے پاس جب تریجی کی سپیڈ آئی گی تریجی سے چلے گا جب فور جی کی سپیڈ آئی گی تو فور جی پہ چلے گا ٹھیک ہے یہ آپ نے سیٹنگ کرنے کے بعد دوستو آپ نے اب کیا کرنا ہے نیچے تری ڈارٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے موبائل ڈیٹا کو یہاں پہ آن کرنا ہے سوری موبائل ڈیٹا کو نہیں آپ نے یہ جو ائر اپلائن موڈ ہے جو جہاز ہوتا ہے اس کو ایک دفعہ سے چلانا ہے اور اس کو ایک دفعہ سے بند کر دینا ہے یا آپ دوسرا کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے موبائل کو یعنی کہ ری سٹارٹ کر لیں پاور آف کر کے اس کو دوبارہ سے آن کریں گے تو آپ کا یہ سیٹنگ جو ہے وہ ورک کرنا سٹارٹ کر دے گی تو آپ دوستو یہ سیٹنگ کر کے دیکھیں انشاءاللہ میں گرنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو انٹرنٹ کے سپیڈ ہے وہ بہت تیز آئے گی پہلے سے کچھ نہ کچھ لازمی سے بوسٹ ہو جائے گی تو یہ سیٹنگ کریں اور انٹرنٹ انجوائے کرنا ہے ویڈیو اچھی لگی ہوتا ہے اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ